کیا آپ کی ڈیریکشن کیا ہے موڈی صاحب جی ٹونٹی میں بیٹھ کے دنیا کی گلوبل لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کے دنیا کا ایجنڈا سیٹ کر رہے ہیں کون محبی وطن ہے اور کون محبی وطن نہیں ہے اور میں دیکھ رہا تھا کہ وزیراعظم چائنہ گئے تھے لیکن چائنہ جانے کے بعد بھی جب پاکستان آئے تو کچھ بھی نہیں بتایا کہ وہاں پہ کیا ہوا میں یہاں ڈیپلومیٹک کمیونٹی میں گھومتا رہتا ہوں آج بھی ایک فنکشن میں تھا وہاں پہ سارے پوچھ رہے تھے کہ یہ چین میں کیا باتیں ہوئیں کیا ہوا کچھ سمجھ نہیں آرہی کیا پیسے ملے نہیں ملے چین آپ کے ساتھ کس طرح چیزیں کر رہے ہیں آپ نے میڈیا کو کیوں نہیں بتایا ہم ایک طرف ٹرانسپرینسی کوئی نہیں ہے دوسری طرف دیکھیں وہ کس طرح جو آپ بتا رہے تھے کہ ایپل کا جو وہ منفیکٹرنگ بھی ہو رہی ہے اور وہ دنیا کے ساتھ وہ جو ہے وہ کر رہے ہیں یہ ہم راستہ تیہ کر پائیں گے سیٹل کر پائیں گے کہ ہم صرف اسی طرح پولیٹیکل انسیٹینٹی میں گوسر رہیں گے اور اسی میں ہمارا جو ہے نا اگلے بھی کس ستر سال گزر جائیں گے چیما صاحب اس کے جواب میں میرا بلکہ سوال ہوگا کیا آپ نے پاکستان کو پاکستان بنایا ہے جب پاکستان ہی نہیں بنا تو چیزیں کدھر سے بنیں گے آپ کو آج تک یہی نہیں پتا کہ آپ مذہبی کنٹری ہیں کہ آپ سیکلور کنٹری ہیں قائد اعظم نے کیا کہا ہے ٹو نیشن تھیوری پہ آپ ڈیوائیڈڈ ہیں ہر چیز پہ آپ میرا مقصد فوراں آپ فلپ فلاپ کر جاتے ہیں ہر چیز کے اوپر اور اب یہاں تک دیکھیں کہ مذہب کو اب تو مخیر مذہب بھی انہوں نے چھین لیا مولویوں سے پہلے تو ٹی ایل پی والے میرا مقصد ہے وہ اور مولانا فضل الرمان سمجھتے تھے کہ مذہب صرف ہماری پراپٹی ہے اب تو خان صاحب نے ان سے بھی چھین لیا سارا کچھ اور یہی ان کو ایشو ہے لیکن اس میں چائنہ سے سب سے بڑی با آکے واپس بتاتے تھا بگر انہوں نے کوئی اچھی بات بتائی ہوتی نہیں میں نے آپ کے سیگمنٹ میں ہی کہا تھا کہ چائنہ اس وقت اکارڈنٹو دا آئی ایم ایف ان کی چالیس سال سے لوس گروس چاہ رہی ہے جی ڈی بی کو وہ دینے کے کامل ہی نہیں تھے اور دوسرا اس کی بات یہ تھی کہ جس طریقے سے آپ نے ان کے ساتھ سی پیکٹ میں کیا ہے وہ آپ سے ناراض تھے جس طریقے سے آپ نے چینیز کو مارا وہ ناراض تھے آپ کی کرپشن آپ ان کا ٹونٹی سکس بلین ڈالر جو آپ نے اوور بلنگ کر کر کے کرپشن میں آپ کھا گئے ہیں وہ ناراض ہیں آپ سے اور اس کے بعد آپ درمیان میں جا کے منتے ترلی امریکن کی شروع کر دیتے ہیں اس سے بھی ناراض ہیں آپ سے اور ان ساری وجہوہات میں بتا چکا ہوں آپ کو پہلے بھی نیلم دریا کے اوپر وہ بنا رہے تھے ڈیم درمیان میں چھوڑ کے وہ واپس سے لے گئے آپ نے بہت منتے کی ہیں گوادرنی پساند کراچی لے لو لیکن اب ان کی اکانومی اپنے ٹھیک نہیں ہے سری لنکا کا دھجکا ان کو لگ چکا ہے وہ دوبارہ آپ کو کچھ دینے ہی نہیں چاہتے تھے ہاں انہوں نے کہا چلو آپ آگے اور آپ کا بارڈر ایڈیا کے ساتھ ہے کیا کریں مجبوری ہے ساتھ ہی انہوں نے آپ کو کہا چلیں جی آپ کے امری سکیچول کر دیتے ہیں بس یہ ہی کیا ہے انہوں نے اس سے زیادہ نہ انہوں نے آپ کو لفٹ کرائی ہے کرائی ہوتی تو آپ بتا دیتے ہاں آپ نے کوشش کی ہے کہ ان کو ٹرین پیچ دیں وہ آپ نے میمورینڈوم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کیے ہوں گے وہ کر کے آکے انہوں نے بتا دیا ہے کہ ٹرین آرہی ٹرین آرہی ہے اپنا ٹرین آنے ہی ہے نہ جانے ہی ہے بس یہ ہی ہے لیکن ان ملکوں میں ٹرینیں کون بنایا آکے جہاں آپ کا ملک سارا جل رہا ہو وہ بنایا گا ٹرین آکے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ میں بینک کا مینجر ہوں میں آپ کو پانچ ہزار روپیان ہے اس کی وجہ یہ نا حالات دیکھ لیں صرف ایک واحد بلکہ اگلے دن جو جنرل نے جو لکھا ہے اس میں کون نے کہا واحد ایک پائٹی یہ پاکستان کے اندر فوج ہے جس نے اتنے عرصے میں ایک اورگنائز دیکھ چل اگزیسٹ تو کرتی ہے یونی فاہ میں ان کا انہوں نے اس کو بھی تباہ کر دی صرف ایک ایک اورگنائزیشن تھی آپ کی واحد کریکٹروں کا بھی ٹینٹڈ کھا تھے کیوں کے سیاسی چیزوں میں انوالب ہوتے تھے بار بار لیکن اٹلیسٹ آپ کی سیکیورٹی تھی ایک اورگنائز تھی کہ ان چلے جاتے تھے کچھ زلزلہ کچھ حلاب کو آگے پیچھے کر لیتے تھے آپ نے وہ ان کا کریکٹر بھی ختم کر دیا میری سمجھ سے باہر ہے آپ آپ what is your direction how you how the hell you gonna survive اکانومی آپ کے پاس نہیں ہے ڈیفینس آپ تباہ کر چکے ہیں ان کے مرال عدالتیں آپ کی وہ ہمکھیال گروپ ہیں چکوال گروپ ہے فلانا گروپ محصد بیٹی تو سمجھ سے باہر ہے کہ کون سا انسیچوشن آپ خود مجھے چیپا سب آپ ہی بتائیں آپ فلان پی آئی ہے آپ کی تباہ ہے پی آئی ہے آپ کے دیکھ رہے ہیں ریلوے آپ کا ختم ہے مجھے بتائیں کوئی دپارٹمنٹ میں خود سوچنا چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں میں ریسرچ کروں کے دیکھے پہ 70 سال میں ہم نے یہ دپارٹمنٹ بنایا ہے ہم نے پاکستان ہی نہیں بنایا ہم نے فائلوں میں بنایا پاکستان فائلوں میں کاغذوں میں بنایا پاکستان ایک بات ضرور آپ کے میں ایک چیز کہوں گا چیما صاحب آپ کو ساری آپ نے لیجنڈ آف تھا مولا جیٹ بنایا ہے اس نے بڑا بھئی آج کل نا ویسے اس نے بنایا یہ ہے اور دوسرا میرا خیال ہے لیجنڈ آف عمران خان خان صاحب خود بنائیں گے کیونکہ وہ بھی بہت بڑے انٹرٹینر بن چکے ہیں اس وقت سٹیڈ ڈراموں کا اور وہ ٹوٹے چلانے اور لوگوں کے نام رکھنے اور سارا خوش خان صاحب انٹرٹینمنٹ انڈسٹی میں جائیں he will he will make a bollywood انٹرٹیننٹی اور وہ ایک لڑکا ہے افتاب این پونہ والا اس نے ایک چیز اور کر دیا اور انڈیا کے اندر ایک نئی ویو شروع ہو گیا پہلے ہی مسلمانوں کے اوپر بڑا وہ question mark لگتے ہیں اس نے اپنی girlfriend کو جو ہے وہ اس کی body کو chop کیا اور ان کو تیس پہنٹیس اس کے حصے بنا دیے اور اس کو جو ہے وہ reflgerator میں ڈالتا رہا اور بعد میں آہستہ آہستہ پلاسٹک بیکس کے ذریعے یہ کرتا رہا اور انڈیا میں ایک اور ویب چل پڑی ہے کہ دیکھیں پہلے وہ ایک لف جہاد کی بات چلی تھی کہ مسلمانوں سے شادیاں نہ کریں یا ان سے دور رہیں ابھی یہ جو چیزیں ہیں یہ جو بیہیوئر ہے آپ اس کو ایکسٹریمیزم کہیں گے آپ اسے ایک انٹویجوال بیہیوئر کہیں گے یا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں یہ جو ایک خاص طور پر یہ پرٹیکلر انسیڈنٹ ہے اور آپ انڈیا کے اندر ایک اس طرح کی ویب اس طرح دیکھتے ہیں اندہ مسلمانوں کے حوالے سے کیونکہ لگتا یہ ہے کہ جو مسلمانوں نے اپنے جو کانسیپٹ ہیں اگر یہ کوئی مذہبی اینگل نہیں ہے اس کے اندر وہ بھی ٹھیک کرنے پڑیں گے How do you see this سب سے پہلے تو میں افسوس کروں گا کنڈیم کروں گا اس بچی کا نام شردہ تھا جس کو اس نے مرڈر کیا ہے اور دوسرا میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ زینی بماری آپ کا مذہب اور رنگ اور آپ کا قد کاٹ لے کر نہیں آپ کو اٹیک کرتی کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے مذہبی ایکسٹریمیزم اٹسیلف is a sickness اس وقت اس سوسائیٹی کے اندر جس سوسائیٹی سے ہم گزر رہے ہیں جتنی سائنس اور ٹکنالوجی گروہ کر چکی ہے آج کے دور میں بھی اگر مذہبی ایکسٹریمیزم جو ہوتا ہے ویسٹرن سیولیزیشن تو اس کو ایک سکنیس کے طور پر دیکھتی اور میں بھی یہ اگری کرتا ہوں یہ سکنیس ہوتی ہے دیکھیں ہر مذہب دنیا میں جو ہے وہ ٹھیک ہے اگر اس کو آپ اپلائی کریں کسی دوسرے کے مذہب کو برا کہنا یہ کوئی اکل بنتی نہیں لیکن اب یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت ہم کس فیز سے گزر رہے ہیں امریکہ کے اندر بھی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں کووڑ کے بعد ساری دنیا سٹریس میں جب آپ اتنے بڑے حادثے سے گزریں آپ نروس ہوتے ہیں دوسرا آپ کے ہارمونز ہیں اور کئی چیزیں ہیں ایکسٹرنل پریشر ہیں انٹرنل ہیں آفتہ پونہ والا نے جو کیا ہے وہ کوئی اور بھی کر سکتا تھا ایسی بات نہیں ہے اس کو ایک مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے یہ غلط بات ہے دیکھیں کوئی اکل مادت جس کے اپزی شعور آدمی جس کے اکل کام کر اس طرح کا کچھ کر سکتا ہے آپ وہ بات کرتے ہیں میں جینئزم کو بارے میں پڑھتا رہا ہوں میں جینئی تو نہیں ہوں لیکن میں خود کسی ایک لیونگ چیز کو ہرڈ کرنا ایک گناہ سمجھتا آپ لیونگ کوئی بھی چیز نہ صرف انسان تو ہر بہت بڑی بات ہے کس ہی جانور کو بھی تکلیق پہنچانا ایک انتہا ایک سٹریمیزم ہے آپ کے اموشنز پر یہ پاس سکنس بالکل اس نے کیا ہے غلط کیا ہے اب اس کو جو دوسرا رنگ دیا جا رہا ہے اس کی چارو گرل فرینڈز تھی چارو کی چارو ہندو کیوں تھی وہ ایک زینی مریض تھا وہ کسی کو بھی مار سکتا تھا اس سے بڑا سٹپ کیا کسی کو لینا ہے میں نے اس کے بارے میں سارا پڑھا کہ اس کی ماں جو تھی اس نے جب live in relationship کیا کہا تو ماں اس کی جو تھی شردہ کی اس نے کہا تھا کہ آپ نہ جاؤ وہ ماں کو چھوڑ کے آئی اور پھر ماں اس کی فوت ہو گئی اور he was abusive شردہ کو چاہیئے تھا کہ ارلی ڈیز پر چھوڑ کے اس کو چھوڑ دیتی ابھی اس کرتا تھا گھر میں وہ پہلی بریز تھا زینی طور پر پھر اس کا جو سرک میں نے پڑا ہے وہ کہتے ہیں کہ he was a beast جانور اس طرح کرتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ انسان اس طرح نہیں کر سکتا کسی دوسرے کو آپ کسی کو جسمانی طور پر ٹارچر کرنا ہے میں تو زینی طور پر کسی کو کہنا کسی کی اس کے اموشنز کو ہٹ کرنا ہے گناہ ہے اور ہر مذہب کے اندر گناہ ہے یہ نہیں ہے کوئی ایک مصد لیکن اس کو جتنا کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے لیکن یہ ہے کہ میں اپنے بھارتی اپنے انڈین دوستوں سے کہوں گا آپ کے وہاں پہ اتنی زیادہ قومیں اور مذہب اور ہر چیز ہے اس کو ہر ایک چیز کو مذہبی رنگ دینا اچھا نہیں ہے